کچھ اور تصویریں یہاں پہ اس وقت دکھا رہا ہے یہ تصویریں پردھان منتری نریندر بودی کی ڈینش پرائی منسٹر کے سرکاری آواز میں جہاں پہ وہ ان کے لون میں چہل قدمی کرتے ہوئے دکھائی پڑ رہا ہے نشہ طور سے دونوں نتاؤں کے بیچ میں یہ سہج سمواد دکھائی پڑ رہا ہے اور ڈینش پرائی منسٹر پردھان منتری نریندر بودی کو تمام ایک طریقے سے جانکاری ساجہ کرتے ہیں اور یہ ان کا آواز ہے پردھان منتری ڈینش کی جو پردھان منتری ہیں اور وہاں پر پردھان منتری بودی پہنچے ہیں اور ایسے میں وہ اپنے چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نشہ طور سے یہ بہت مہت پونڈ موقع ہوتا ہے دونوں نتاؤں کے بیچ میں آپسی سمواد کے مادیم سے ایک سہج سمجھ کو آگے بڑھانے کو لے کر اور یہ تصویریں اس لیہا سے بہت مہت پونڈ اور یہ اپنے آپ میں بتاتی ہے ہم نے پہلے بھی کئی بار ایسے تمام دیشوں کے راشت پرمخوں کے ساتھ پردھان منتری ڈینش ربودی کو ایک سہجتا پونڈ باہول میں باتشیت کرتے ہوئے چہل قدمی کرتے ہوئے یا پھر چائے پر چرچہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی پرکار کی تصویروں کو ایک بار ہم پھر سے کوپینہیگن سے ڈینمارک کی رازانی جہاں پردھان منتری کاجوراج کی آواز ہے وہاں سے ہم کو یہ تصویریں دکھائی پڑ رہی ہیں اور دونوں نے تا سہجتا پونڈ طریقے سے آپسی سمواد کرتے ہوئے یہ تصویر ہیں اپنے آپ پہ بہت بہت پونڈ کیونکہ کئی بار ایسے پہلے موقعیں ہم نے دیکھے ہیں جب پردھان منتری موڈی کی بھارت میں کسی راش پرمخ کے ساتھ میں اس پرکار کی تصویر ہے یا پھر جب وہ کئی ویدیشی دورے پر ہوتے ہیں تو اس پرکار کی ایک سہج سمواد کی ستیتی دیکھنے کو ملتی ہے کوئی تیسرا وقتی نہیں دونوں نے تا ایک دوسرے کے ساتھ میں بات کرتے ہیں تو نشی طور سے جو ساجہ ہٹ ہیں جو تمام جو باتیں ہیں جو دونوں دیشوں کے بھلائی کے لیے ہیں یا کہا جائے ایک طریقے سے جو دنیا کی بھلائی کے لیے ان تمام مسلو پر وستار سے بات کرنے کا ایک موقع کے طور پر ہوتا ہے اور اپنے آپ میں ایک آدھار تیار ہوتا ہے ایک سمجھ تیار ہوتی ہے اور سمجھ کے آدھار پر آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے ہمارے سیوگی صداکر داس اس وقت ہمارے ساتھ میں ڈینمارک کی رازانی کوپینہگن سے ہی موجود ہے جہاں پہ پردار منتری اس وقت پردار منتری ڈینش پرائیم نیسٹر کے آراج کی آواز پہ موجود ہے صداکر ان تصویروں کو کس طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک سہج سموات کا ایک موقع کے طور پر دونوں پردار منتری چہل قدمی کرتے ہوئے بلکل آر این نے اپنے صحیح تھا اور بھارت دنمارک گوشتوں کی ایک نئی تصویر ہے یہ نئی ایک طرح سے نیا ادھیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ صرف کمیسٹری نہیں ہے بلکہ یہ دوستی کی ایک نئی عبارت لکھی جا رہی ہے جس سہج طریقے سے دونوں نیتہ سموات کر رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انفارمل طریقے سے اور یہ ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش آپ دیکھیں ڈینش پی ایم کا جو انڈیا کے ساتھ کنیکشن ہے پی ایم موڈی کی وہ جب کئی بار جب وہ بھاشن دیتی ہیں انہوں اپنے سنسد میں ہو یا کئی منچوں پر انہوں نے بھارت کے لوگتندر کی ناصر پر تعریف کی ہے بلکہ پی ایم موڈی نے بھارت میں جس طرح سے قدم اٹھایا ہے اس کو آگے بڑھایا ہے دیکھیں جنمارک ان دیشوں میں ہے جس نے پہلی بار اسی دیش کی اتھاک برین اسٹرائٹیجیک پارٹنرشپ کی ہے تو بہت مہتفون یہ سنبال اور بھارت کو لے کر اگر نیجی طور پر ڈینش پی ایم کے نظر یہ سے آپ دیکھیں تو ان کی بیٹی سال 2019 میں سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام پر بھارت آئی تھی کرلا آئی تھی اور کافی خوش ہو کر لوٹی تھی رہتار پی ایم فریڈکشن پی ایم موڈی کو چاہے ان کی چناوی جیت ہو یا انہیں اوساروں پر ان کو بدھائی دیتی رہی ہیں پہلے سے بہت گہرا سنبال ان دونوں کے بیچ ہوتا رہا ہے کوویڈ کے دوران کافی بار سنبال ہوا دونوں نتاؤں کے بیچ کوویڈ کے بعد اگر کوئی فرس پیڈر جس نے انڈیا وزٹ کیا تھا تو وہ ڈینش پی ایم تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا آدمی سنبال دونوں نتاؤں کے بیچ اور جہے طور پر اس سنبال کی وجہ سے بھارت ڈنمارک رشتوں کو ایک طرح سے نہ صرف مجبوطی مل رہی ہے بلکہ ایک نئی نئی آدھائی بھی اس کے وجہ سے لکھا جا رہا ہے جی آرہن یہ جو ایک آپسی سمجھ ہوتی ہے دو دیشوں کے راش پرمکھوں کے طور پر جب وہ ایک سہج سمواد کرتے یہ کتنا ایک مددگار ایک آدھار تیار کرتا ہے اس تھوس باتچیت کے لیے جو آپ سے کچھ دیرواد سشٹ منڈل اس طرح کے آدھار پر ہوگی کیونکہ ایک نیتاؤں کی بیچ کی سمجھ دیشوں کے ایک دوسرے کی جو ہتھ ہیں اس کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں کنسنس کو سمجھنا یہ ایک طریقے سے موقع دیتا ہے آگے بڑھنے کے لیے زمین تیار کرنے کے لیے بلکل دیکھئے ہم جانتے ہیں کہ پیہ موڈی کس ہمبل بریک بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کس طرح سے گریبی میں ان کا سنگرشوں میں جیون بیتا اور آج جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ گئیں جو سماج میں سب سے نشلے پائداد پر جو رکھتی ہے اس میں آتوشواس بھرنے کی کوشش رہتی ہے ان کی تمام نیتیوں میں اور اگر ڈینش پی ایم کی بھی بات کریں آرین تو وہ بھی کافی ہمبل بیک گراؤنڈ سے رہی ہیں ان کے پتا ایک ٹائپو گرافر تھے ان کی ماتا جی ایک تیچر تھی تو نشی طور پر یہ دونوں ایسے نیتا ہیں جو جمینی جو سمجھ جائے ہیں ان کو سمجھتے ہیں ان کو دور کرنے کا طریقہ جانتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ دونوں نیتاؤں کے بیچ اس طرح کی ایک جو بہتر کیمسٹری بنی ہے اور نشی طور پر لگاتار دو ہزار بیس میں گرین اسٹرائٹیجیک پارٹنشپ بھارت کے ساتھ ہوا تھا ڈینمار کا اس کے بعد ساتھ دو ہزار اکیس میں ڈینش پی ایم نے بھارت وزیٹ کیا تھا ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اگلے پانچ فرشوں کے لئے اسٹرائٹیجیک پارٹنشپ کو آگے بڑھا جائے اس میں کیا شورٹ ترم لانگ ترم گولز ہو سکتے ہیں اس کو تیئے کیا گیا ہے اور آگے یہ جو ایک انفارمل سموات ہے یہ دونوں نیتاؤں کے بیچ سموات کو سمجھ کو تو آگے بڑھائے گئے بلکہ داؤن در لائن آپ دیکھیں تو جو پورا تنتر ہے کئی طرح کے میکنیزم ہے اس میکنیزم میں بھی ایک نئی جان پھوکے گا اور ان کو ایک طرح سے یہ سندیس سنکیت جائے گا کہ ہم کو نئی ارجہ کے ساتھ ان سمبندوں کو مجبوط بنانے کے لئے اس کو آگے بڑھانے کے لئے اور نئے صدی کے ضرورتوں کے حساب سے ویشوک چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لئے تیار کرنا ہوگا اس دوستی کو اور بھی مجبوط کرنا ہوگا تو یہ ایک بڑا سندیس جائے گا تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے والا ہے آرین جہاں پہ گرین کوپریشن میں ایک بڑھتے ہوئے صحیح کو ہم دیکھ پائیں گے جی بالکل اور اب دیکھیں آرین ائرپورٹ پہ کس طرح سے ڈینش پی ایم وہ پہنچی انہوں نے پی ایم موڈی کا سواگت کیا گھر پر وہ اپنے آسمنٹ کے ساتھ پتھی کے ساتھ انہوں نے پی ایم موڈی کو ریسیف کیا تو وہ کوئی بھی موقع نہیں چھپنا چاہتی ہیں پی ایم موڈی کمفرٹیبل رہے ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے دیکھیں ضرور یہ دورہ آپچارک ہوتا ہے لیکن یہ ایک آن آپچارک ملاقات آپ کسی گھر پر کسی آتیتھی کو بلاتے ہیں تو آپ کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں کہ آتیتھی کے سواگت میں سممان میں اور شاید یہی چیزیں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اور شاہے طور پر اس سمبات کا جو بہت اثر آپ ہم جانتے ہیں کہ اگر جب پریانورن کی بات ہوتی ہے آج جب کلائیمٹ چینج کی بات ہوتی ہے ویشوک چنوٹیوں کی اس سے بات ہوتی ہے تو بھارت کی بات ہوتی ہے پی ام موڈی کی بات ہوتی ہے پیرے سمجھوتے کو جس طرح سے لہتر اسپیرٹ میں بھارت نے آگے بڑھایا ہے جس طرح سے پی ام موڈی کا کمیٹمنٹ رینیوال انرڈی کو لے کر اس کمیٹمنٹ ہی نہیں ہے بھارت نے دو ہزار بائیس تک کے جو رینیوال انرڈی کے لکشے کو چاہے حاصل کیا ہو چاہے سال دو ہزار تیس تک چالیس پیسٹی سے زیادہ جو رینیوال انرڈی کا جو کمپوننٹ اوڈجا انرڈی سیکیورٹی میں رہنے والا ہے تو ایک بہت مہتپون ہے ایک طرف انٹرنیشنل سولر الائنس جیسے گھٹ بندن ہے سی ڈی آر آئی جیسے گھٹ بندنوں کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے تو بہت مہتپون پی ام موڈی یہ جو پریاس کر رہے ہیں صرف بھارت کے لیے نہیں نئے بھارت آدمی روحر بھارت کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کو بھی یہ ایک طرح سے راستہ دکھا رہا ہوں شاید یہ بات دنمارک دنمارک کے لوگ دنمارک کے جو لیٹرز ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں وہ نشط طور پر بہت اہم ملاقات جاہے طور پر ابھی جو باتچیت ہو رہے ہیں تو مجھے ضرور لگتا ہے کہ آدھے پکشی اور سنمندھوں کو لے کر اچھی تو ہوئی رہے ہوگی بلکہ ایک طرح سے اب کیسے ایک اور نئی چاند پھوک سکتے ایک نئی شروعات پہلے ہی ہو چکی ہے لیکن اس کی رفتار اور کیسے بڑھائی جا سکے اس میں اور بھی ایلیمنٹس کیسے جوڑے جا سکے اس کی چاچا ہو رہی ہوگی صدا کر آپ ہمار ساتھ بنے رہے ہیں خاص مہمار ہمار ساتھ ویوک مشرا جی بھی بنے گو فیلو عارف کے ویوک جی کس طرح سے آپ ان تصویروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ایک دو نیتاؤں کی بیچ میں جب آپسی صحیح سموات دکھائی پڑتا ہے تو تمام مسئلوں پر ایک سمجھ کو وکست کرنے کے ایک موقع کے طور پر بھی ہوتا ہے اور پردھان منتری موڈی کو ڈینش پرائیم نیسٹر دورہ اپنے گھر پر ریسیب کرنا یہ بھی اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ آپ کس اس طرح پر ڈینمارک بھارت کے پتی اتصک نظر آرہا اس کے ساتھ سایوک بڑھانے کو لے کر ویوک جی دیکھئے پرسنل کیمسٹری اور ودیش کی تھی ان کو ساتھ لانا یہ موڈی صاحب نے کافی بار بہت ہی اچھے سے کیا ہے آپ کو اگر یاد ہوگا براک اوباما آئے تھے تو انہوں نے آپ کو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بہت سیریس باتیں چل رہی ہیں ہو سکتا ہے چل رہی ہیں لیکن اوباما کو انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا اوباما نے موڈی صاحب سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں تو انفارمل کمیونکیشن سے یہ ہوتا ہے کہ ایک آئیس بریکنگ ہو جاتی ہے اور باقی ڈیلیگیشن جو ہے اس میں سیریس اجنڈا ہے لیکن اس بات کے علاوہ ایک پرسنل کیمسٹری جو ہے یہیں پہ اس کی نیو رکھی جاتی ہے جو پیپل پیپل ریلیشنس ہے یہاں پہ اگر لیڈرشپ میں ایک اچھی پیپل پیپل ریلیشنسٹریپ کی جھلک ملے تو باقی پیپل پیپل ریلیشنسٹریپ یہ بہت آسان ہو گیا تھا میرے خیال سے یہ جو بھارت کی نیتی میں خاص کر دکھایا گیا ہے کہ ڈیاسپورا جو ہے بھارت کے مول کے لوگ جو ہیں ان سے انٹریکشن جہاں بھی پرائم منسٹر موڈی گئے ہیں وہاں کیا ہے اور ان کے لیڈر سے بھی پرسنل باتیں کی ہے تو اس سے ایک بہت ہی چینلائزڈ وے میں ویدیش نیتی اور اور جو پرسنل کیمسٹری ہے یہ ایک اس کو اس کو ساتھ لائیا ہے تو میرے خیال سے یہ جو کمیونکیشن جو ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ بہت ہی باتیں سرل ہیں اور جو اجنڈا سیریس اجنڈا ہے اس کے لیے ایک ڈیلیگیشن آلریڈی ہے سب کچھ لائنڈ اپ ہے اور لیڈرشپ اگر ایک ایزی نیس دکھے لیڈرشپ دونوں طرف کی لیڈرشپ میں تو یہ دونوں دیش کے بائلہ کل بہت پکشے نیتی کے لیے بہت ہی اچھی بات جی ویویک جی جس بات کا آپ نے ذکر میں کیا کہ ہم نے دیکھا کہ ایسی تصویرہ میں پہلے کئی بار کئی راش پرمکھوں کے ساتھ پردار منطری مہدی کی دیکھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ویدیش نیت کا ایک اہم حصے کے طور پر کس طرح سے پرسنل کمسٹری ایک ڈبلپ کرتے ہیں جو شاید دونوں دیشوں کے سمبندوں کو مضبوط کرنے میں مددگار بھی ثابت ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں لیڈرشپ آپ کو